بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جسا کہ آپ یہاں پر دیکھے ہیں کہ سارے اوائلز اور فرائز کے میں نے ری سٹوک کیا ہے یہ ہے ڈرائی پکل یعنی نیتی جو یہ برمش پکل کی ریسپی ہے جسے آپ کسی بھی سالم کے ساتھ کسی بھی چاول والی ڈش کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانا اس کے ساتھ اور اس میں میں نے اپنی چائز کی چیزیں جو میرے گھروارے کھانا پسند کرتے ہیں یہاں پر یہ بھی ہے لیتی جو اور یہ بھی بھرکا ہے یہ بس کچھ ہی دن میں کتم ہو جائے گا اسنا ٹیسٹی لگتا ہے سب کو اب میں آپ کو سارے اوائلز کے بارے میں باتا دیتیم یہاں پر میرے پاس ہے تین طرح کے اوائل تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ ہے میرے پاس اوائلز کیا ہے اور یہ میرے پاس اوائلز کیا ہے یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اس کو میں چاوالوں میں کھچڑی میں ڈالیں گی اس اوائل کے ساتھ میں نے تقریباً دیر سے دولی پر جتنا اوائل لیا تھا اور پیاز کو میں نے فرائے کرنے کے باید یہ اتنا سارا اوائل میں نے نکال لیا ہے نورملی ہم جو ڈیلی ریسپیز بناتے ہیں اس میں چاوالوں میں کھچڑی میں ڈالنے کے لیے یہ پیاز کے فلیور والا اوائل ہم یوز کرتے ہیں اور اب چونکہ مجھے یہ ریسپی بنانی تھی تو میں نے اس کے بعد گارلک فرائے کیا اور گارلک فرائے کرنے کے بعد میں نے اتنا سا یہ اوائل گارلک فلیور والا نکال لیا ہے تو یہ بن گیا ہے گارلک اوائل اس کو نہ آپ کسی بھی سبزی میں یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بناتا ہے تو یہاں پر گارلک اوائل نکال لے کے بعد یہ لاسٹ والا ہے پراؤنس اوائل جس نے میں نے لاسٹ میں پراؤنس پرائے اور اس اوائل کو جو بچا ہوا اوائل ہے اس کو میں نے اس چھوٹی سے ڈبی میں نکال لیا ہے کیونکہ اس کا یوز بہت ہی کم ہوگا اس کو میں نہ ہنجوں میں دالتی ہوں سوپ میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پراؤنس اوائلیبل نہیں ہوتے ہیں تو میں یہ دعا دیتی ہوں اس رسیپی میں ڈرائی پیکل بھی جاتا ہی ہے لیکن بہت بہت کیا ہوتا ہے کہ یہ پتافت سے ختم ہو جاتا ہے سب بہت جلدی سے پھا جاتا ہے تو یہ نہیں بچتا اور بس میں یہ فلیور فل تھوڑا سا اوائل دال دیتی ہوں اور میں اپنے چاول کس طرح سے بناتی ہوں وہ رسیپی میں آپ کے ساتھ جو ہوں ایسے وزہ دار فلیور فلک چاول کھائیں گے تو آپ کو اس ڈش کا ذائقہ بہت ہی بھر جائے گا بہت ہی مزی کر رہے گا یہاں پر تھا میرا آئل اور ڈرائی پیکل کا ری سٹاک میں نے آپ کو بتایا اور بسکل ہم نے صرف کیا یہ کہ زیادہ آئل لیا اس میں سے اتنا نکال لیا پیاز کو فرائے کر کے اس کے بعد ہم نے گارلک فرائے کیا اس میں سے یہ والا آئل ہم نے نکال لیا اور اس کے بعد ہم نے ڈرائی جو شرمپ ہوتے ہیں اس کو فرائے کیا اس کے بعد یہ بچا ہوا تھا تو اس کو نکال لیا یہاں پر ہے یہ ڈرائی پیکل میں آپ کو ایک بار نکال کر بتا دیتی ہوں یہ کرسپی ہوتا ہے اور اسے ایر ٹائٹ کانٹینر میں رکھنا ہوتا ہے اور آپ اسے کسی بھی چابل والی ڈش کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا تو پھر سبزی کے ساتھ جیسا آپ کا مہم چاہے کھا سکتے ہیں میری گھر میں جب یہ بنتا ہے تو سب کو یہ بہت پسند جاتا ہے ہر ڈش کے ساتھ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور بہت ہی جلدی سے ختم ہو جاتا ہے جب میرے پاس کچھ زیادہ پکانے کا نہیں ہوتا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں یہ بنا لیتی ہوں اور سٹاک میں کر لیتی ہوں اور نورملی ہم اسے سبیان کے ساتھ کھاتے ہیں آپ اس کو ڈال جاو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور کسی بھی چاول ڈالی ریسپی ہے سب الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں کچھ لوگ اس میں ہلدی بھی ڈال دے ہیں جو ایتھینٹک ریسپی ہوتی ہیں تو میں ہلدی نہیں ڈال دی ہوں میں لال مرچ ڈال دی ہوں اور جو چیزیں ہماری پسند کی ہیں وہ میں اس میں ضرور ایڈ کر دی ہوں اور ماشاءاللہ فی بہت زیادہ